اسلام علیکم میں نمرہ شہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں سرکار نیوز نوشیرو فیروز زلے کے تین بہادر صحافیوں کی سالگرہ بڑی دھوم دھام سے منائی گئی بڑی تعداد میں زلے بھر کے صحافیوں اور دوستوں نے بھرپور شرکت کی تینوں صحافیوں کو صحافیوں اور دوستوں کی جانب سے مبارک بات دی گئی اور خوشی میں پھولوں کے ہار اور سندھی اجرگوں کے توفے صحافیوں اور دوستوں نے انہیں پیش کیے نوشیرو فیروز پریس کلپ کے تین نامور صحافیوں اور دسٹرکٹ رپورٹر سندھی بھی نیوز رانہ شبیر محمد سینئر صحافی کولم نویز عدیب مظہر خاص گئی پریس کلپ نوشیرو فیروز کے سابق صدر شاہد چنہ کی سالگرہ کی رنگا رنگ تقریب نوشیرو فیروز پریس کلپ میں منائی گئی سالگرہ کی تقریب میں زلین و شیرو فیروز کے تمام پریس کلپوں کے رہنماؤں اہدیداروں ممبروں مختلف صحافی تنظیموں کے رہنماؤں آفسروں بکلا برادری کاروباری شخصیتوں سمیت شائروں عدیبوں اور شہریوں نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی سالگرہ کا آغاز کیک کاٹ کر کیا گیا اور ایک دوسرے کو کیک کھلا کر کیا گیا بھرپور طریقے سے وش کرنے کے ساتھ ساتھ تقریب میں شامل تینوں کلمکاروں کو سندھ کی ثقافت، اجرک نوٹوں کے ہار، پھولوں کے ہار اور مالا پہنا پتر مبارک بات دی گئی اس موقع پر کافی دوستوں نے گھڑی، موبائل پون، سمیت کیک اور دیگر طوفے پیش کیے اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ آج زلین و شیرو فیروز کے ان تینوں کلمکاروں کی سالگرہ ہے جنہوں نے ہمیشہ حق اور سچ کی دیوار بن کر نہ صرف نوشیرو فیروز اور آس پاس کے مظلوم اور غریب لوگوں کی آباز بن کر ان کا سہارا بنے ہوئے ہیں اور زلے بھر کے صحافیوں سے ہونے والے ظلم و جبر سمیت ان کے ہر دکھ صبح پہ پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں ہم انہیں نیک دعائیں ہی دے سکتے ہیں کہ اللہ ان کی عمر دراز کرے اور وہ یوں ہی یہاں کی عمام کی دادرسی کرتے رہیں جس کے بعد ان کے مشہور فنکار ساجد علی ساجد نے مشہور کلام پیش کر کے صحافیوں اور مہمانوں کو جھومنے پر مجبور کر دیا اور فنکار پر نوٹ پچھاور کی اور خوب داد دی